اسلام علیکم دوستو میں آپ کو پرفیکٹ ویب سلیشنز کی طرف سے جنگو ٹو کی اس ٹیٹوریل سیریز کے پارٹ ٹین میں خوشہ مدید کہتا ہوں دوستو میرا نام عمران قاسم ہے اور آج کے اس جنگو ٹو کے ویڈیو ٹیٹوریل میں ہم کرڈ آپریشن کے باقی دو جو آپریشن تھے اپ ڈیٹ اور ڈیلیٹ وہ پرفارم کریں گے لاسٹ ویڈیو ٹیٹوریل میں پارٹ نائن میں ہم نے سکھا تھا کہ کس طریقے سے ہم ریکارڈ کو ریڈ کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو کریئٹ کر سکتے ہیں تو آج ہم دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم اسی ریکارڈ کو کسی بھی ریکارڈ کو یا پھر ایڈٹ کر سکتے ہیں اور پھر اس کو ڈیٹا بیس سے ریموو بھی کر سکتے ہیں تو اس سے پہلے کہ میں اپنے اس ویڈیو ٹیٹوریل کو سٹارٹ کروں میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل پرفیکٹ ویب سلیشنز کو سبسکرائب نہیں کیا تو کینلی اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں موجود جو بیل کا نوٹفیکشن آئیکن ہے اس کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو جیسے سیریز کی نوٹفیکشنز ملتی رہے ہیں اور آپ ان سے اپ ٹو ڈیٹ رہ سکیں تینکیو ویری مچ تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو ٹیٹوریل کو تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اپنا سلیش کونٹیکٹ والا پیج اوپن کیا ہوا ہے جہاں سے ہم ای میل اور یہاں پر ایکچولی نیم تھا نیم ای میل ایڈریس سیٹیو زیپ کوڈ انٹر کرتے ہیں وہ یہاں پر ایڈ ہو جاتا ہے اب ہر ایک کے آگے میں ایک ایڈٹ اور ایکشن کا ایک ٹیپ کروں گا اور اس کے اندر ڈیلیٹ اور ایڈٹ کے دو فنکشنز ایڈ کروں گا میں ہائپر لنک ایڈ کروں گا جن کی مدد سے ہم کسی بھی ریکارڈ کو ایڈٹ کر سکتے ہیں یا اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں تو میں ویس کوڈ کو اوپن کرتا ہوں اور یہاں پر ہم جائیں گے اپنے پیجز کے ٹیپلیٹس کے اندر اور کونٹیکٹ ڈوٹ ایشٹی ایمل کے اندر جائیں گے اور یہاں پر جو ہم نے یہ ٹیبل ایڈ کیا اس کے ایک ٹیبل ہیڈنگ ایڈ کریں گے سوری سام ٹائم یہ تھوڑا سا دلے ہو جاتا ہے سو ایکشن اور انہی ایکشن کے اندر ہم دو ٹیڈی ایڈ کریں گے ٹیڈی اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے ایڈٹ اور اسی کے اندر ہم یہاں پر ادھر ہی ہم ایڈ کریں گے ٹیڈی ڈیلیٹ اور اس ٹی ایڈ کو ہم کال سپین کال سپین اس ایکوال ٹو کر دیتے ہیں تاکہ یہ دو جو ہے کالنمز کی جگہ لے لیں تو ایکشن کے ہاں گئی ہم نے ایڈ کیا اور یہاں پر اگر ہم اس پیج کو ری لوڈ کریں گے تو یہ دیکھیں ایڈٹ اور ڈیلیٹ کے ایکشنز آگئے ہمارے پاس اب ان پر ہائیپر لنک ایڈ کرتے ہیں سو ہم یہاں پر ای ایڈ ریف اس ایکوال ٹو اور یہاں سے ہم اس کو کٹ کریں گے کنٹرول ایکس سے اور یہاں کنٹرول و کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہم نے ڈسپلے کروانا ہے اور اس کے لئے ہمارے پاس جو پوست ریکویسٹ ہے وہ ہم نے اسی کونٹیکٹ کو سینڈ کرنی ہے اور یہی سے ہم نے اس ریکارڈ کو فیچ کرنا ہے سنگل ریکارڈ کو اور پھر اس کو ڈسپلے کرانا ہے سو ہم یہاں پر لکھیں گے سلیش کونٹیکٹ سلیش اور یہاں پر اب ہم کیوری سٹرنگ بلکہ یوز کرتے ہیں کیوری سٹرنگ یہاں پر ہم یوز کریں گے آئی ڈ اس ایکوال ٹو اور ڈبل کر لی بریکٹس اور یہاں پر ہم لکھیں گے رو ڈاٹ آئی ڈ تو یہ ہمارے پاس ایڈٹ کا ہو گیا اور سیم یہی ہمارے پاس ہوگا ڈلیٹ کا بھی کنٹرول سی کیا اور یہاں پر اب ہم نے ایڈج ریف پہ اس کو ایڈ کیا اور یہ ہمارے پاس ڈلیٹ کا اپشن بن گیا اب ان دونوں میں ایک چیز چینج ہوگی یہاں پر ہم ایک اور چیز ایڈ کریں گے اینڈ اور یہاں پر ہم لکھتے دیتے ہیں میتھڈ اس ایکوال کے میتھڈ کی بھی جائے ہم لکھتے دیتے ہیں اس کو میتھڈ ہی کہا دیتے ہیں میتھڈ ایکوال ٹو ایڈ اور اس کو کہا دیتے ہیں اینڈ میتھڈ ایکوال ٹو ڈل یا ڈلیٹ کہہ دیتے ہیں تو یہ ہم نے دو میتھڈ ایڈ کر دی ہے ساتھ ایک کیوری سٹرنگ بنا کے اس کیوری سٹرنگ کو ہم سینڈ کریں گے اور ڈیٹیکٹ کریں گے اور اسی کی بیس پہ ڈیسیجن لیں گے یہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ بھی ہے مطلب لیکن یہاں پر آپ کو زیادہ فنکشن کریٹ نہیں کرنے پڑیں گے ایک ہی فنکشن کے اندر آپ ایف دین ایس یا سوچ کے سٹیٹمنٹ لگا کے اس کو یوز کر سکتے ہیں تو اگر میں یہاں پر اب اس کو واپس ریلوڈ کرتا ہوں پیج کو آئی تینک سیو نہیں کیا اندر سیو نہیں کیا کانٹیکٹ سیو ہے اوہ ایچ ریف کی سپیل انگر لیتا ہے سیو گیا دوبارہ سے اور ریلوڈ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں ایڈیٹ اور ڈیلیٹ اب میں اگر ایڈیٹ پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پر کانٹیکٹ آئی دی ایڈی 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 اور ڈیلیٹ پہ کلک کرتا ہوں اگر میں تو آئی ڈی ایڈی 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 اب ہم جب ایڈی پہ جائیں تو اس فارم کے اندر ہمارے پاس ڈیٹا آ جانا چاہیے اور جب پہ آ جانا چاہیے تو یہاں پر اب ہم واپس اپنے ویوز میں آتے ہیں سو پیجز کے اندر آئے اور پیجز کے اندر ہم آئیں گے ویوز کے اندر اور یہاں پر اب یہ جو ہے ایڈی 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 چیزوں کے لیے ایڈی 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 جو ہے یہ اس کا Book خدم تو یہاں تک آپ کو بات کلی ہو کہ یہ اب ایڈی ایڈ وہ create دونوں کے لیے use ہوگا اب کیسے ہم differentiate کریں گے کہ ہم record add کر رہے ہیں یا edit کر رہے ہیں تو اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے if request.get.getinto اور method is equal to edit ٹھیک ہو گیا اگر تو اس میں method جو ہے وہ edit ہے تو پھر ہم نے record کو update کرنا ہے سو یہاں پر ہم پاس لکھ دیتا ہوں else data ہم نے create کرنا ہے سو یہ ہمارے پاس else میں آ گیا اس کو ادھر کرنے میں ہے بلکہ اس کو save بھی رہنے دیتے ہیں کیونکہ دونوں صورتوں میں record تو ہم نے save کرنا ہی ہے تو اب اگر ہمارے پاس edit method ہے تو definitely پھر ہمارے پاس id بھی pass ہونی چاہیے سو یہاں پر سب سے پہلے ہم record get کریں گے سو rec variable is equal to اور ہم نے یہاں پر کون سا model create کیا ہے pages model ہے contact model سو contact اور contact کے ساتھ ہمیں dot objects dot filter اور یہاں پر id ہم کی بھی اس پہ filter کر رہے ہیں تو request dot get dot get into id تو definitely id وہاں پر موجود ہوگی سو ہمارے پاس یہاں پر record rec variable کے اندر وہ object آ جائے گا پھر ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں rec dot update اور اس کے اندر اب ہم نے values pass کرنی ہے جو جو values ہماری ہیں جیسے یہ ساری values ہیں سو name ان سب کو ہم یہاں سے copy کر لیتے ہیں اور یہاں پر ہم ان کو paste کر دیں لگے یہ تو same ہی رہیں گی اور request بھی same رہے گی تو یہ ہم نے یہاں پر اس کو update کر دیا اور یہاں پر ہم نے اس کو save کر دیا سو یہ ہمارے پاس contact ہے اور اس کے بعد اب یہاں پر ہم data is equal to save کر رہے ہیں سو data یہاں پر save نہیں کرنا update کرنا تو یہاں پر ہم اس کو اس کے اندر لے جاتے ہیں یہاں پر else کے اندر آجے گا سو if rec.updated ہو گیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ واپس تمام record کو get کرے گا جو remaining ہے اور پھر ہمیں واپس وہ redirect کر دے گا render کر دے contact.html کو ٹھیک ہو گیا تو یہ ہمارا ہو گیا edit record کا تو اسی طریقے سے ہم یہاں پر check لگا سکتے ہیں l if کا l if so if اگر تو record my method edit ہے تو ٹھیک ہے request یہاں پر l if sorry request dot get dot get method is equal to delete تو اگر تو method delete ہے اور یہاں پر ہم ایک اور check بھی لگا سکتے ہیں کہ id exist کرتی ہے اگر نہیں کرتی وہ بھی لگا سکتے ہیں so delete method ہے تو یہاں پر ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں record کو ہم delete کرنا چاہ رہے ہیں so اس کے لئے ہمارے پاس again وہی طریقہ ہے کہ ہم اس rec کو get کریں گے اس طریقے سے یہاں پر paste کریں گے اور simply rec.delete کر دیں گے تو اس کی مدد سے ہمارا جو record ہے وہ delete ہو جائے گا rec.delete save گیا ہے اس کو so اب ہمارے پاس edit اور delete دونوں طریقے اور تینوں بلکہ create کے بھی طریقے ایک ہی form کے اندر ایک ہی view کے اندر ہم نے یہ تینوں طریقے use کا لیے تھوڑا سا complicated ہے لیکن انشاءاللہ آگے آنے والے ویڈیو ٹوٹوریل میں جب ہم model forms کے بارے میں دیکھیں گے تو ہمیں یہ چیزیں اور validations کے بارے میں دیکھیں گے تو یہ چیزیں ہم اور آسانی سے solve کریں گے فیلال آپ اس کو as it is لیں اور یہ چیز working میں ہے یہ میں چیز بتا دوں کیونکہ ہم manual form use کر رہے ہیں یہ form جو ہے یہ manual form ہے ٹھیک ہے automatic form جو ہے وہ form model کے تھوڑ ہم create کرتے ہیں وہ آگے ہم ضرور دیکھیں گے تو یہاں تک یہ ہمارا کام جو ہے وہ complete ہو چکا ہے ہمارا جو edit اور delete دونوں کام جو ہیں وہ ہم نے create کر لیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ کام کرے گا اگر اس میں کوئی error وغیرہ تو نہیں ہے تو یہ ہم نے ایک record جو ہے وہ empty record add کے تھا میں اس کو delete کرنا چاہوں میں ایک دفعہ اس کو reload کر دیتا ہوں تاکہ کوئی error وغیرہ ہو تو پتا چال دے جی کوئی error نہیں ہے so delete so یہاں پر یہ method id is equal to 3 چلا گیا method is equal to delete contact کے پاس چلا گیا اور یہاں پر ہمارے پاس view کے مدر یہ آیا اس نے request میں یہاں پر اس کو check کر لیتا ہوں کہ return http response request dot get dot get method اس کو save کرتے ہیں تاکہ ہمیں پتا چال جائے کہ یہ method get car بھی رہا کہ نہیں کر رہا so delete method working ہے so delete والا working method ہے let me see کہ یہ کیوں اس نے کام نہیں گیا ٹھیک ہے delete والا method یہاں پر یہ return ٹھیک ہو رہا ہے so یہ actually مسئلہ یہ ہے کہ یہ method ہمیں my mistake ہے کہ یہ method جو دونوں ہے نا یہ ہمیں اس میں نہیں لکھنے یہ ہمیں request میں actually form کو pass کرنی ہے یہ values اس کے بعد ہم نے ابھی تک form کو values pass نہیں کی ہیں تو definitely وہ delete والا کام تو نہیں کرے گا کیونکہ delete post request کے method جو ہے وہ post نہیں ہے بلکہ ہم method جو send کر رہے ہیں وہ get request send کر رہے ہیں سو اس کا مطلب ہے کہ یہ if command یہاں پر ہم use نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو یہاں سے cut کرتے ہیں اور اس کو یہاں پر رکھتے ہیں top پر سو اب ہم یہاں پر یہ چیک کر رہے ہیں کہ اگر تو method جو get request method delete ہے اور ساتھ میں ہم end لگا دیتے ہیں end request dot get dot get id تو اس میں id بھی ہمارے پاس موجود ہے تو پھر اس کو return کر دی سو یہاں پر یہ چیز نہیں آئے گی تو edit والے پہ وہ ٹھیک ہے یہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں گی یہ کیا mistake ہوئی ہے تو save کرتے ہیں اس کو اب یہ پر post والی request پہ نہیں آئے گا بلکہ سیدھا record fetch کرے گا اور اس کو display کرتے گا تو یہ ہمارا delete کا کام ہو گیا تو واپس آتے ہیں ایک سرور ہمارا restart ہوا اس میں کوئی error آگیا so request method is equal to post کہہ رہا ہے کوئی error آرہا ہے اس پہ آہا یہ error actually یہ tab کا خیال آپ نے بہت ضروری رکھنا ہوتا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ ہے یہ if کے اندر tab کا issue ہے اب یہ same ہو چک ہے let's see اب ٹھیک ہو چک ہے اب اس کو reload کرتے ہم اب میں اس کو delete کرتا ہوں تو دیکھا ہمارا جو record ہے وہ id3 والا وہ successfully remove ہو چک ہے تو یہ ہے ہمارا delete کا اب ہم بات کرتے edit record کرنے کی so edit کرنے کے لئے ہم یہاں پر ایک اور if لگانے پڑے گی if اور same ہم 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 اس کو و کر دیتے ہیں اور method is equal to edit کر دیتے ہیں تو اس صورت میں کیا کر گا وہ اس record کو fetch کرے گا اور یہاں پر ہمارے پاس وہ اب یہاں پر ہمارے پاس تمام record fetch کر رہے لیکن ہم ایک record کو fetch کر نا تو اس کے لئے ہم ایک الگ سے edit کا form بنائیں گے اور اس پر اس کو redirect کر لیا تو اس کے لئے return کر یں ہم render request اور اس کے بعد ہم یہاں پر لکھیں گے edit dot html comma اور یہاں پر ہم rows colon ایک ہی row آئے گی تو row colon rec اور یہاں پر filter کے بعد ہم اس کو dot get بھی کریں گے کیونکہ اس کو بھی ہم نے edit نہیں کرنا اب save کریں گے اور یہاں پر اب یہ دیکھئے request method ہم نے یہ لازمی send کرنا edit والا اور ساتھ میں اس کی id بھی ہم نے لازمی send کرنی ہے so یہ جو form ہم create کریں گے new form create کریں گے اسی template کے اندر اس کو edit dot html کہہ دیتے ہیں new file edit dot html اور یہ ہماری same contact dot html والی file ہوگی control c اور اس میں تھوڑا سا change ہوگا اس لئے میں نے اس کو یہاں پر ایک تو اس میں یہ record نہیں آئے گا یہ table یہ ہمیں ضرور نہیں ہے یہاں تک اس کی ضرور نہیں ہے ہمیں کیونکہ ہم نے form کے اندر یہاں پر values کی صورت میں ان کو display کروانا ہے تو دوسرا ہمارے پاس یہ request contact id is equal to اور یہاں پر ہم اس کو id دیں اور method is equal to edit دیں گے یہ ہم اس طریقے سے اس کو pass کریں گے اور یہاں پر ہمارے پاس row dot id آ جائے گی ٹھیک ہے اور csrf token آ جائے گا id name اور اس ہی میں اس کو ازار پھر auto rep کر لوں تو یہاں پر اب value میں دیں گے اس کو row dot یہ کیا ہے ہمارے پاس name پھر یہاں پر value is equal to row dot email اور پھر یہاں پر ہمارے پاس sorry value is equal to row dot address اچھا اس پھر میں place holders کی ضرور نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہمیں place order ختم کر دیں گے اس کی ضرور نہیں لے کی کیونکہ value جو ہم display کر رہے ہیں row dot اور اس میں ہمارے پاس city ہے اور یہ ہمارے پاس value is equal to row dot zip code یہ ہم نے save کر دیا یہ ہمارے پاس edit dot html ہوگی ساتھ کچھ ہوئی ہے صرف اس میں values ہم نے add کر کہ display کرا دیا اور اس کا method ہے وہ post یہ ہے action ہم نے change کر دیا with q history یہ ہم append کر دیا یہ میں طریقہ اس لئے آپ کو دکھا رہا ہوں کیونکہ اس طریقے میں آسانی ہم ہی ہیں اور دوسرا جب ہم بات کریں گے forms کی جو کہ ہم create کریں اچھ یہ پر row column رکھ کر آہ سوری یہ پر views میں ہم نے mistake کر دیا ہمیں یہ پر یہ کچھ اس طریقے سے send کرنا تھا یہ copy گیا اور اس کے بعد یہ ہم نے اس کو پیسٹ کر دیا سوری پیسٹ کر دیا اور اس کو ہم نے cnt 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 کر دیتے ہیں save کر دیا ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے یہ ہم پر اس کو واپس render کر دیا تو اب ہمارا جو form ری لوڈ ہو گا ٹھیک ہو گیا ری لوڈ کرتے سو اب ہم اس ریکارڈ کو ایڈٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس ریکارڈ کو یہ میں جیلم city address جیلم پاکستان لکھنا چاہ رہا میں ایڈٹ کروں گا سو یہ پر sorry row dot zip code یہ پھر ایک error آگیا ایڈٹ میں 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 نے جو ہے یہ پر اپڈیٹ کر دیتے اس کو اور save کر دیا اور دوسرا views dot py کے اندر میں row کرنا تھا تو rows کر دیا تھا کیونکہ اب single row ہے تو save کیا واپس آئے اس کو ایک دو وقت ریلوڈ کیا with id one method edit so دوستو یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس form کے اندر record جو ہے وہ ڈسپلی ہو ہوا تو یہ واپس اس پہ چلا جائے گا contact پہ so update تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ record edit نہیں ہوا method is equal to edit میں space کیوں آگئے ہے actually یہ space نہیں آنی چاہیے تھی یہ edit میں کوئی issue آیا from method is equal to edit row id method is equal to edit اس کو method کو پہلے لکھ لیتے ہیں method is equal to and edit اس کو ادھر لکھ لیتے ہیں اس کو یہاں سے ختم کرتے ہیں تو actually method میں space آگئی تھی i don't know کیون space آئی یہ اس میں ہونی تو بھی چاہی تھی ہم دیکھتے ہیں اس میں ابھی تو control r کرتے ہیں اس کو contact بھی جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو edit پہ click کرتے ہیں ابھی بھی method بعد میں آرہا ہے method contact id ہم نے change کر دیا تھا اچھا form میں change گیا so click کیا so method آگیا اب یہ پہ form کو دیکھتے ہیں inspect element کرتے ہیں اس کو تو اس میں جو ہے ہمارے پاس form ہے so یہاں پہ method is equal to edit لکھا ہوا آرہا ہے اچھا وہ sorry my mistake میں نے یہاں پہ دوبارہ سے جس کل کوٹ لگا گیا تھا جس کے وجہ سے وہ space آرہی تھی اب یہ ٹھیک ہو جگا میرے ری لوڈ کرتے ہیں اسی کو اب method ٹھیک اب یہ correct ہو گیا ٹھیک اور اس کو update record پر click کر دیتا ہوں so یہاں پر اب یہ ہمارے پاس record جو ہے اب ہم نے اس کو یہاں پر views میں آئے اور ایک دفعہ اس کو پھر دیکھتے ہیں contact میں جاتے ہیں so یہاں پر جی لم پاکستان میں دیکھ ہو چک ہے بلکہ اس نے نیا record آئیڈ کر دیا یہ mistake ہو یہ مجھ سے mistake ہو یا یہ نیا record آئیڈ کر دیا یہ نیا record نہیں ہونا چاہیے تھا so یہاں پر get method is equal to edit and request dot get id cmt اور یہاں پر ہم نے اس کو یہ get کیا اور اس کے بعد ہم نے یہاں پر اس پر post کر دیا object dot filter get کیا اور اس کے بعد ہم نے update کر دیا اور یہاں پر ہم اس کو کر دیتے ہیں return and اس کے لئے ہم use کر سکتے ہیں یہاں پر http redirect so اس کو ہم یہاں سے redirect کر دیتے سکتے پاپی کیا اس کو اور response redirect اور اس کو ہم slash کر دیتے ہیں contact پا so control اس کیا so ہم نے record کو update کیا اس کے بعد واپس اس کو redirect کر دیتے ہیں so اس کو ہم کرتے delete so record delete ہو گیا اب اس کو دوبارہ ہم edit کرتے ہیں آگے اس میں پاکستان add کیا اور update record کیا so update کرنے پر یہ contact method is equal to edit and id is equal to one stick یہ ہے کہ وہ واپس اس پہ فارم پہ نہیں آرہا تو اس لئے میں یہاں پہ request dot method is equal to get کر دیتا ہوں and اور اس طریقے سے میں پہ پہ ریکویسٹ dot method is equal to get and so یہ جو میں نے تھوڑے دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ یہ get request کا part ہے اور یہ ہم نے جو security string بنایا یہ اس کے لئے تو یہ جب تینوں condition true ہوں گی تو اس پر آئے گا otherwise وہ واپس چلا جائے گا main پر so اب ہم اس کو update کرتے ہیں تو اب ہمارے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو record ہے وہ successfully update ہو چکا ہے so میں اس کو update کرتا ہوں edit کرتا ہوں دینہ جہلم پاکستان کر دیا update record so اب آپ دے سکتے ہیں دینہ جہلم اور پاکستان ہو چکا ہے اس طرح سے میں اگر نیا record add کرتا ہوں اور ali add gmail dot com lahore پاکستان lahore four nine five double zero اور sign کے وضائے add record کرتے ہیں so یہ چکا اور اسی طریقے سے ہم اس کو delete بھی کر سکتے ہیں اور edit بھی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو یہ ایکچولی یہاں پر ہم نے request method کو detect کرنا تھا اور پھر اس کے بعد دیکھنا تھا کہ request جو query string ہے وہ بھی کیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو جو ہے ریکارڈ کیا تو یہ دیکھ سکتے ہیں 4980 چینج ہو چکا تو دوستو یہ تھا ہمارا آج کا video tutorial جس میں ہم نے crud operation کو simple manual form کو use کرتے وے perform کیا اب next video tutorial سے ہم again crud operation perform کرنا سیکھیں گے اور وہ طریقہ ہوگا model forms کو use کرتے جو تا اور اس کے پاس کی validation بھی جو جو کو perform کرتا ہمیں کچھ functions لکھنے پڑیں گے لیکن that is the way proper way to do the crud operations in jango جو کہ model forms ہے یہ simple forms کو use کرتے ہوئے تھا manual forms کو تو یہ complicated ہے وہ تھوڑا سا زیادہ simple ہے ایک تفع آپ کو code لکھنا ہوگا اور validation پھر اس میں models کے اندر ہی define کریں forms کے اندر ہی define کریں template کے اندر ہم simply echo کریں اور باقی سارا کام وہ پھر manual model اور forms جو آپ design کیا ہوگے وہ کریں گے تو اس ویڈیو tutorial کو میں یہاں پر ختم کرتا ہوں ملتے ہیں next ویڈیو tutorial میں جہاں سے model forms کے بارے میں current operation create کریں گے اسی طریقے سے اور اس کے بعد ہم validation دیکھیں گے تو دوستو اسی بات کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا ویڈیو کو like اور share کرنا بے کل مت بھوٹیے گا اور bell آئیتن ضرور تپائیے کر تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی notifications ملتے رہیں so guys thank you very much for being with me till the end take care goodbye and اللہ حافظ